ہدایہ دوم کا سبق نمبر ستر باب ما یکونو یمینا وما لا یکونو یمینا یاسی مصنف رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے الفاظ وغیرہ کلمات کی ذریق قسم کا کر قسم ہو جاتی ہے اور کون سے کلمات وغیرہ کی ذریق قسم کا کر قسم نہیں ہوتی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں سے قسم کب ہوتی جب اللہ کے لفظ جلالہ بولتے آدمی کہ اللہ کی قسم مثلا تو اسے قسم ہو جاتی ہیں یا اللہ کی نام میں سے کوئی اور نام جس سے لوگ قسم والا مانا لیتے ہونا تو اسی بھی قسم ہو جیسے رحمان رحیم کا لفظ کہہ دے یا اور بی صفت من صفاتہی اللہ تیحلف بہا عرفا یا اللہ کی صفاتی نامینا کوئی صفت ذکر کر کے جس سے عرف میں لوگ قسم کاتے ہو یا قسم مراد لیتے ہو اسی بھی قسم کانا درستے کا عزت اللہ جیسے عزت اللہ کی دیو جلالی ہی وکبریائی ہی لینن الحلپ بیہا متعارفن کین کی ذری قسم کانا متعارفی مشہوری موروفی ومان الیمینی قسم کا منع کی ہو القوت و قوت و لمنہ ہے اور یہ قوت و لمنہ حاصل ان میں بھی حاصلے صفات سے بھی حاصل ہوتا ہے لئنہو یحتقد تعظیم اللہ و صفاتی کہ قسم کانا والا اللہ کی تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہے نا صفات سے بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے فَاسْوَلُحَ ذِكْرُهُ حَامِلًا وَمَانِعًا تو ان الفاظ کو اگر ذکر کرے اللہ کا کوئی نامو یا صفاتو اس کا ذکر کرنا درست ہو جائے گا کہ کسی کام پر تو خود کو اُبھار لے کہ یہ کام میں کروں گا قسم بھی کالے تو ظاہر ہے کہ کرنا ہوگا اور مانعا یا کسی کام سے خود کو روکنا چاہے کہ میں نہیں کروں گا قسم بھی کالے کے نہیں کروں گا تو معنی ہے کہ خود کو مضبوطی سے روکنا چاہ رہا ہے قولا کے مسئلے سے کہتے قدر کی اللہ قول و حاکہ اگر کوئی یہ لفظ کے دیکھے وَعِلْمِ اللَّهِ اللہ کی علم کی قسم فَإِنُو لَيْكُنُ يَمِنِنِنِ قسم نہیں لئے لئے غیر متعارف یہ معروف نہیں عرف میں سے کوئی قسم وَعِلْمَنَا نَيْ لَيْتَا وَلِنُّ يُذْكَرْ وَجَرَدْ بِالْمَعْلُومِ کبھی کبھی یہ لفظ ذکر کر کہ اس سے معلوم وَلَمَنَا مُرَاد لیتے ہیں لوگ یہ قول جتے ہیں لوگ اللہم مغفر علمک فینا یا اللہ ہمیں معفرت فرمجتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم گنہگار منع معلومک جو گناب کو معلوم ہے وَلَقَالَ اگر یہ کہے دے وَغَضَبُ اللَّهِ وَسَخْتِهِ اللَّا کی غُسِ قَحْرَ کی قسم مثلا کہے دے لَمِكُن حَالِ پَنِسِ بھی قسم نہیں ہوتی یہ کہے دے وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَا کی رِحْمَت کی قسم لینہ احنا فَبِهِ غِرْمُتَعَارِفُنْ یا مُتَعَارَفُنْ کہ غَضَبْ سَخَتْ وَرْرَحْمَتْ لَفَسِ قسم کانا عُرْف میں نہیں ہے وَلَیَنَا رَحْمَتِ قَتِهُ رَجْبِهِ اَسْرُهَا کبھی کبھی رحمت سے تو اس کا اثر بھی مرد لی جاتا ہے اثر اس کا کیا ہے رحمت کا وہو علمت اور بارشون اگر الجنہ یا جنت وَالْغَضَبُ وَسَخَتْ وَسَخَتْ وَرَجْبِهِ وَالْغَضَبُ سَخَتْ کے لَفَسِ عُقُوبَتْ جَهَنَّمِ ایسا زا مراد لی جاتی ہیں آگے کہہ رہے کہ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی صفت یا نام اگر کو چھوڑ کر کسی اور شیخ کے نام سے قسم کالے تو شرعی مانے کی اعتبار سے وہ قسم نہیں اور اس آدمی قسم کانے والا بھی نہیں اور اسے کرنا بیتر بھی نہیں کن نبی جیسے نبی کی قسم کائے وَالْقَابِ اَقَابَ شَرِفَ گِ لِقُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اگر کوئی قسم کانا چاہے تو اللہ کی نام کی قسم کائے ورنہ چھوڑ دے اور نام کی قسمی نا کائے سر وغیرہ کی وَقَدَ اِذَا حَلَفَ بِالْقُرَانِ یا قُرَان کی قسم کائے ہماری ہا حرخ ملین وغیر متعارف قرآن کی قسم کائے ہماری ہا متعارف نہیں فالاکہ مستانیر سے یہ کہتی مانا ہمانا اس کا یہ بنت ہے یہ قول کے دے کہ مثلا والنبی والقرآن اگر میں نے ایسا کیا تو میں قرآن سے بری ہوں گا یا فلش ہے یا دن سے یا وغیرہ اسلام سے یا قُرْنِ امینہ پھر تو قسم ہو جائے گی کیونکہ پھر تاج میں کفر کی طرح جائے گا لَأَنَّ تَبَرِّ مِنْهُمَا كُفْرٌ ان دونے سے تبریا بیزاری خیار کرنا کفر ہے تو مطلبی ہے کہ پختگی پیدا کرنا چاہ رہے قسم ہو جائے گی قول آگی مسانے سے کہتے ہیں کہ وَالْحَلْفُ بِحَرْفِ الْقَسَمْ قسم جب کہی جاتی نا تو اس کے لئے اپنی حروف ہے عام قسم عام الفاس کی طرح قسم نہیں ہوتی عام کلمات کی طرح وحروف القسم ہے حروف قسم ہے عربی میں الْوَا وَوَاوِ جیسے کا قولی وَاللَّهِ یہ کہتے وَالْبَا دوسرا حرب بَا ہے کہ قولی جیسے کہتے بِاللَّهِ وَالْتَع تیسرہ حرب تاک قولی تَاللَّهِ لیانا قولی دالے کا معہودن فِالْا ایمان ہے کہ یہ قلمات حروف قسم کے باب میں قسموں میں معروفے مشہورے مرووجے لوگوں نے مخوص کیا ہے وَالْلَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مشْرِقِينَ تَاللَّهِ لَا كِيدَنَّ أَسْنَامَكُمْ وَغیرَ وَغیرَ حاقی کہ رہے کہ وَقَدْ يُزْمَرُ الْحَرْفُ فَيَكُونُ حَالِ پَنْبَا زَكَات حرف جو ہے مخفی لیا جاتا ہے ڈیلیٹ وغیرے کیا جاتا ہے حضف کیا جاتا ہے ذکر نہیں کیا جاتا تو سو ایک بھی ادمی قسم کانی والا ہوگا جیسے کہ اللہ منہ وَاللَّهِ یا تَاللَّهِ بِاللَّهِ منہ لاف حلقہ دائسہ نہیں کروں گا لینہ حسف الحرف من عادت العربی اجازہ عرب کی عادت اختصار کیلئے حروب کو حضر کرتے سمع قیل پھر بعض علماء کہتے کہ ان سبو اللہ کہا جائے گا منصوب کے اجگال انتظاع حرف خافظ کہ جو جر دینے والا حرف اس کو کیچ کر اس کو نکال کر وَقِيلہا کسی نے کہا کہ نہیں اللہ کہے یخفظو جر کے ساتھ پڑے پتکونو کسرہ تو دالتنا للمحضوپا تو کسرہ محضوپا ہر پر دلالت کرے گا وَقِالَهِ اِذَا قَالَ اگر یہ کہہ دے کہ لِللَّهِ فِي الْمَخْطَارِ اسے ایک وال کے مطابق کسی بھی قسم ہو جائے لِأَنَّ الْبَعَةُ تُبْدَلُو بِهَا کبھی کبھی لام اور با ایک دوسرے کے ساتھ بدل دیے جاتے ہیں قَالَ اللَّهِ جسے جگہ پرے اللہ فغیر شادی آمَنْتُمْ لَهُ معنیٰ کیا ہے اس کا آمَنْتُمْ لَهُ کا معنیٰ یعنی آمَنْتُمْ بِهِ لام با کے معنی میں با لام کے معنی وَقَالَ ابو حنیفة رحمہ اللہ امام سے کہتے ہیں اِذَا قَالَ اگر یہ کہتے ہیں وَحَقِّ اللَّهِ حَلَاکِ حَقِّقِ قسم پہلے سبھی حالف ہیں ایسا کرنے والا حالف نہیں ہوگا قسم والا نہیں ہوگا کیونکہ حق کا لفظ تواعات و عبادت کے لئے بھی بولا جاتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کی قسم عبادت تو کیا ہے اللہ کی صفات نہیں عبادت تو کیا کرتے بندے کرتے ہیں تواعات بندے کرتے ہیں وَحَقُالُ مُحَمَّدَ رَحِمُ اللَّهِ امام حمد سے کبھی قَالِ وَإِخْدَرْ رِوَيْتِ نبی یسف یسف کی دوری ویعت میں سے ایک ہے وَعَنْهُ رِوَيْتِ انْوَخْرَ دوسری رتمیہ ہے کہ انہو یقون یمینہ وَحَقِّ اللَّهِ کَاللَّهِ فَسْكِهِ نَبِي کا سامو جائے گی لِأَنَّ الْحَقِّ مِن سِفَاتِ اللَّهِ تَعْلَى حَقْ کا نام اللہ کا بھی ہے اللہ کی صفات میں سے ایک سفات هو الحق وہو حقیتو وہ یہ ہے کہ اس کا حق ہُنَا بَتَانَا هِيَا پَرْبَسْوَارَ اَنَّوْ قَالَ وَعَوِيْوِيْ كَرَ وَاللَّهُ الْحَقُ اللَّهِ حَقْ ہے وَالْحَلْفُ بِمْتَعَارَفُنُ اور اس طرح کی لفظ کا سمکانہ متعارف عرف میں جانتے ہیں لوگ وَلَوْهُمَّا طرح پر نظر رکھتی کہ انہو یرد بِتعَعَاتُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِ کیا ہوا یہ غیر اللہ کی نام قسم ہوا قولو آگے علماء کی تلو قال اگر یہ کہہ دینا کہ وَحَقِّ اللَّهِ کی جَگَكِ وَالْحَقِّ یکُنِ امِن پھر قسم ہو جائے کیونکہ آپ پر حق اللہ کا نام صفات ہے اور جار کے ساتھ پڑھ لیا گیا وَلَوْهُمَّا وَلَوْهُمَّا اگر یہ حقاً منصوب کر کے لیکن امین پھر قسم نہیں جائے لیکن الحق من اسمائل اللہ تعالی حق تو اللہ کی نام میں سیکنام وَالْمُنْكَرُ یا وَالْمُنَكَرُ اِذَا دِوَرَدْ بِتَحْقِيقُ الْوَعَدَ اور حقاً اللہ پہ جب کہا جائے انہ کی ریکی شاکل میں وغیرہ توسی کیا مراد جاتی وعدی کا محقق کرنا مراد لیا جاتا ہے وَلَوْقَلَ اگر ایک شخصی کی دی اقسمو معنی اس کے میں قسم کاتوں یا اقسمو باللہ کی دی یا یہ کی دی احلیفو یا کی دی احلیفو باللہ یا کی دی اشہدو یا کی دی اشہدو باللہ فَهُوَ حَالِفٌ یا دی بھی سگندی ہوگا قسم کانی والا ہوگا لِنَا هَذِهِ الْأَلْفَاضَ وَمُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَلْفَ یہ الفاظ بھی قسم میں یوز ہوتے ہیں وَهَذِهِ صفیغتو لِلْحَالِ حَقِقَتًا اور یہ جو مزارے کے سی غیلائے اقسمو اقسمو احلیفو احلیفو اشہدو اگرچہ کیا ہے مزارے والے سے دون مانوں کے احتمال لینا لیکن اپر کیا ہے حال کیلئے ہیں حال کیلئے ہیں نا حال وَلَا مَنَا نَي لیں گے حقیقتن منا تو یہ ہے وَتُسْتَعْمَلُ الْاِسْتِقْبَالِ مَجَزَنِ اِسْتِقْبَالِ کیلئے بولی جاتی لیکرین تنکرین کی وجہ سے پجوعی لحال فَنْ فِي الْحَال فِي الْحَال کیا ہو گیا یا دمی قسم کانی والا ہو گیا تو حال وَلَا مَنَا اسی لیا جائے گا کہ میں فِي الْحَال قسم کر رہی مَنَا تو نہیں ہوگا کہ میں آئندہ قسم کر رہی ہمیں کی عملوں کہو گیا نہیں کہو گیا وَعْدَا ہو گیا وَالشَّهَادَتِ اَمِنُ وَالشَّهَادُ 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 بھی تو یہ امین ہوتی ہے قسم ہوتی ہے قول اللہ تعالی جسے اللہ کے ارشاد ہے قولو نَشَّهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ منافقین نے کہا تھا ہم قسم کہاتے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول جوٹی قسمیں کہا رہے تھے وغیرہ تو انہا شدو کا کیا مراتے ہیں نحلفوں کے معنی میں ہیں تو مقال پھر کہا اِتَّخَذُ اَيْمَانَهُمْ جُنَّ ان منافقین نے اپنی جوٹی قسموں کو اپنی اپنی حفاظت اور بچوں کیلئے ڈھال بنایا تو دیکھیں ایمان کا لفظ کہ ان شہادات ایمان ہیں وَالحَلْفُ بِاللَّهِ هُوَ الْمَاهُودُ الْمَشْرُوعُ اللہ کی نام کی قسم کیا ہی یہی مَاهُودُ وَمَشْرُوعُ وَجَائِزِ وَبِغَيْرِهِ مَحْضُورٌ کسی اور کی قسم کانا ممنوع محضور ہے فَصُورِ فَإِلَيْهِ صرف اللہ کی طرف لفظ پھیر دیا گیا وَلِحَاذِ قِلِسِ لِلُوَ كَرِهِ کہ علماء کہتے ہیں کہ لا يُحْتَاجُ إِلَّا النِّيَّ اَحْلِ پَشْهَدُ وَغَيْرَ کہنے میں نیت کی ضرورت نہیں وَقِلَى بَاسْكِ تِلَابُدَّ مِنْهَا اِنْ الْمَاحْزِ کے ساتھ نیت کی بھی ضرورت لِا احتمالِ لِعِدَّتِ لِا احتمالِ لِعِدَّتِ وَلِيَمِنَ ہو سکتا ہے کہ ادمی وعدہ دے رہو کسی کو یا قسم کار رہو بغیر اللہ غیر اللہ کی نام کی اس لئے نیت ضروری ہے ان الفاظ میں اگر کوئی کہ راخلے پو اکسم وغیرہ تو نیت بھی کر لے وَلَوْقَلَ بِالْفَرْسِي اگر ایک آدمی فرسی میں کہہ دے کہ سوگنمی خورم بَخُدَائِ میں خدا کی قسم گاتوں یعنی اکسم بِاللہ کی معنی میں ہیں یکونی امینی بھی قسم ہو جائے کی کار بھی توڑی ضروری ہے ہر کسی کی زبان اور بھی نہیں ہر کسی کی قسم اپنی زبان میں ہوتی ہے لَنُوْ لِلْحَالِ یہ بھی حال کیلئے ہے نا کہ سوگنمی خورم یعنی بھی کھا رہا ہوں وَلَوْقَلَ اگر یہ کہتے کہ سوگن خورم قسم کاؤنگا تو قیل عباس ادھر کہ لیکن امین قسم نہیں ہوگی بلکہ وَدَائِ قسم ہے کیونکہ لفظ استقبال کیلئے آتا ہے مزاری کیلئے آتا ہے حال کیلئے نہیں وَلَوْقَلَ اللَّا بِلْپَارشَ اگر پرسی میں کہتے سوگن خورم بَتَالَاق زَنَم قسم کاؤنگ کی بیو کیا کر دوں گا اپنی بیو کو تالاق دوں گا زن بیو کہتے زنم منہ میرے بیو لیکن امین بی قسم لیا لعدم تعارف کیونکہ اس کا عرف نہیں قسم کاؤنگی مسانسے تے وقاذا قولو اگر اس حسکے دے کی لَا عَمْرُ اللَّهِ اللہ کی عمر سے کیا مرد باقاؤ اللہ علاقہ باقی رہنا اللہ کی باقی رہنسا کی کیا مرد ہو سکتی اللہ کی دائے ہاتھ یعنی دائے ہونے کی قسم کانا یا برکت کی قسم کانا یا طاقت کی قسم کانا وہ جمع یمین یمین کی جمع بھی ہو سکتی کفین کی نزدیک وقالا وقیلہ باقی رہنسا کیتے کہ ایم اللہ کا مطلبی بندہ کی واللہ و ایم یہ بسرین کے نزدیک صلعت ان کا لوا یعنی وا کی طرح ہے یعنی واللہ کی طرح ہے والحلف باللفزین متعار اپن ان دو لفظوں سے قسم کانا لوگوں کے عرف میں ہیں اکثر لوگوں کو سنو گار بکتوں نے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں لا عمر اللہ ایم اللہ لا عمر اللہ ایم اللہ کہتے ہیں مطلبے کیونکہ کرتے ہیں کسی کام سے روکنا غیرہ چاہتے ہیں یا اوبارنا چاہتے تیبی قسمیں وقیلہ قول اس طرح اگر ایش اس کی دی کہ وَعَهْدُ اللَّهِ 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 اَلَّاكِ اَحَدُ بِي قَسَمِنَا قَالَ اللَّهُ تَعَلَوَ وَأَوْفُو بِعَهْدِ اللَّهِ 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 قَالَاكَ اِحْد پُورَ کردو میرے پر نظر اگر میں سنی کروں گا یا ایسا کروں گا یا او نظر اللہ کہا کیونکہ نظر پوری کرنا بھی واجبنا قسم کی طرح لقولی علیہ السلام مَنْ نَذَرَ نَذَرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ اگر کوئی نظر مان لے اور کچھ ذکر نہ کرے پالے قفار تیمینا قسم کا قفارہ دے گا وَأَنْ قَالَا قَالَ اَجْشَسْتَ یہ کہتے اِن فَعَلْتُ كَذَفَهُوَ يَهُدِينَ وَنَسْرِنِ وَنَا كَافِرَ اگر اس نہیں سکے تو وہ یہودی کافر ہوگا مَنَا اسلام سے برات اختیار کرنا چاہ رہا یہ بھی قسم کی جگہ ہے کیونکہ یہودی ہونا کون بردش کرتا ہے کہ وہ یہودی ہو جائے ایسا کرنے سے ایسا نہ کرنے سے تو یہ کوئی نیمی نیمی کیا ہوگا قسم ہوگی لینو لَمَجَعْلَ الشَّرْطَ عَلَى مَنْ عَلَى الْكُفْرَ جو اس نے شرط کو کیا برنے کفر پر علامہ بنے فَقَدْ يَعْتَقَدَهُ تو گئو محلوف علیکہ اکیدارک رہے فَقَدْ اَعْتَقَدَهُ وَاجِبَ الْإِمْتِنَاعِ اور اس کو کیا کرنا واجب سمجھنا کہ یہ چیز میرے لئے منا ہے نہیں کروں گا یا کروں گا غیر شرط کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یمین بنا دے کمانا قول پی تحریم الحلال جیسے ہم کہتے ہیں ایک شیح حلال و اس کو ہم حرام کر دے اپنے اوپر کے میرے اوپر آج کے بعد یہ حرام منا قسم ہو گئی کہ نہیں کہوں گا وَلَقَلَ اَغَرْ وَلَقَلَ اَتْبَارًا بِالْمُسْتَقْبَلِ اگر اس نے یہ کام کیا تھا اور پھر اسہ کہا فَهُوَ الْغُمُسْ پِرْ یمینِ غُمُسْ ہو جائے گی کفارہ نہیں ہے اس میں وَلَقَدْ اَتْبَارًا بِالْمُسْتَقْبَلِ کفارہ نہیں دے گا مستقبل پر کیاس کرتی ہوئی مستقبل کی قسم نہیں ہوتی وَلَقَلَ اَتْبَارًا بَالْمُسْتَقْبَلِ وَلَقَلَ اَتْبَارًا بِالْمُسْتَقْبَلِ وَلَقَلَ اَتْبَارًا بِالْمُسْتَقْبَلِ اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ قسم ہے فَإِنْقَانَ عِنْدَهُ اگر اس کو یہ علاہ کر رہا کہ انہوں یہ کفر بالحلف کہ اس کا کفارہ دے گا تو یہ کفر پر کفر دے گا یا یکفر کسی کافر ہو جائے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا لیا انہوں رضی بالکفر کیونہ وہ کفر سے رضی ہیں حَيْسُ اَقْدَمَالَ الْفَحِل اس پیل کی کرنے سے تو اس پیل کی کرنے سے کیا ہو گیا رضی ہو گیا اس لیے قسم بن جائے گی صحیح راڑی صور کی صحیح خدا نا 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 درو بسل خیر درو بسل خیر درو بسل صحیح وَلَوْ قَالَ اگر کوئی کئی دن فاعلتاک دا اگر آپ نے یہ کیا نفع علی غضب اللہ تو مجھ پر اللہ کا اوسع ہو گیا یا سخط اللہ کا حمسن فلیس بحال فین یہ بھی کسم کانے والا نہیں اگر تو گوئے و خود کو بدعا دے رہے لینو دعانا لنفسی ہی بدعا خود کو وَلَوْ قَالَ اگر شرط شرطی بھی اس کا تعلق نہیں کہ شرط کی معنی میں کر دے ان فاعلتا ذالک لینو غیر متعارف ان عرف میں اس کا استعمال نہیں وَكَدَا اذا قَال اگر یوں کہدے یہ بھی کسم کن فاعلتا کذا اگر تو نے ایسا کیا یا میں نے ایسا کیا فَأَنَا زَانِن تُمِ زَانِي ہوں گا سارِق ہوں گا چور ہوں گا شاری و خمر ہوں گا ہوا کے لئے روے سدخور ہوں گا تو کہنے دیسا کہنے سے نا لینو خرمت ازیل اشتاقتا ملو نسخ و تبدیل کہ نشا کی جو خرمت نا اس میں نسخ و تبدیل کبھی احتمال کیا معنی ہے کہ شراب شراب پینے کا کہہ رہے سود کا کہہ رہے کہ اپنی ذات کی اعتبار سے فسخ ہو جائے اگرچہ اس سے نسخ و غیرہ مراد نہیں لے رہا یا سود مثلا یہ تو دار الحرب میں کیا کر سکتا ہے لے سکتا ہے یا تبدیل ہو جائے مثلا زنا سرکا ہے کہ محل بدل جائے کہ میں ایسا کروں گا تو زناکار ہو جاؤں گا جس خاتون کی مطلقہ آتا تو کیا ہو گئے اس کو اس نے نکاح میں کر لیا پھر اس کے ساتھ ملنہ توڑی زنا ہو جائے گا یا مخصوص سرکا مراد لے رو شاید تو ان چیز میں عام نسخہ ہو سکتے عام تبدیل اسطلحی نسخ تبدیل مراد نہیں فلم کن فی معنی حرمت الاسم اس لئے جو اللہ کے نام کی حرمت و عزت و تعظیم میں وہ حرمت و تعظیم سے مراد نئی لیتے لوگ اس معنی میں نئی بنتی ہے تعظیم وَلِئَنَّهُ لَيْسَبِ مُتَعَارَفٍ مُتَعَارَفٍ بھی نہیں ہے اس لئے نرفہ سے قسم نہیں ہوں گی مُتَعَارَفٍ مُتَعَارَفٍ